بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے تمام دول خیر خیر جیسے ہوں گے خوشباش ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایم آسف حسین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسف الیکٹیکل فرنڈ آج میں جو ویڈیو لے کہہ ہوں آپ کے لئے وہ ہر گھر میں مجود ہوتی ہے واشن مشین اور فارڈ بھی اس میں وہ ہوگا جو اکثر مشینوں میں ہوتے ہیں تو آئیے پہلے فارڈ کی طرف چلتے ہیں تو فرنڈ یہ دیکھیں ہم نے اس کا جو ٹائمر ہے وہ گھمایا لیکن اس کا ٹائمر جو ہے اگدمی واپس ریورس آجتا ہے یہ لئے ہم اسے آگے کو کرتے ہیں تو یہ ریورس اگدم آجتا ہے فرنڈ اس کا ٹائمر جو ہے وہ خراب ہو گیا اس کے اندر جو ہوتے ہیں گراریوں ہوتی ہیں گراریوں جو اس کی سلپ ہو گئی ہیں اکثر ہم لوگوں الٹا سے گھماتے ہیں تو جس کے لئے سے یہ خراب ہو جاتا ہے کھولیں گے تو اس کے ہم نے پیج کھولیں نہیں یہ چینل بکس ٹوٹا تھا تو کسی نے سے پترییں لگا کے زیوڑا ہے تو یہ طریقہ کا اچھا ہے اگر جو چینل بکس کا پری فٹنگ ٹوٹ جائے تو تو ہم نے اس کے جو پیج لگے میں کھول لینے ہیں چینل بکس کے چاہے لوہے کا یا پلاسٹری کا تمام اس کے پیج ہم نے کھول لینے ہیں تو فرنڈ لائک کر دیکھیں لائک کرنے سے آپ کے پیسے نہیں کرتے ہیں ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے تو فرنڈ چینل بکس ہم نے کھول لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کا ٹیمر جو ہم نے اس کا کھولنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کے کنیکشن جو فرنڈ وہ کھولیں گے تو اس پہ جو کنیکشن بکس پہ ایک شاپنگ بیک چڑھا ہوا ہے پولی بیک وہ ہم اتار لیں گے اور یہ سکنڈ جو فرنڈ سا ہے کنیکشن ہے تو ہم نے کنیکشن کھولنے سے پہلے ایک نیو ٹیمر لے آنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی نا بتاریں گے کیونکہ ہم نے یہ ہے ٹیمر باہر نکالنا ہے اور اب ہم اس کا ٹیمر جو ہے فرنڈ کھولیں گے اور نیو جو ہے وہ ٹیمر ہم لے آئے ہیں تو آپ نے بھی پہلے نیو ٹیمر لے آنا ہے تاکہ آپ کو کنیکشن کرنے میں آسانی ہو تو ہم نے سب سے پہلے ٹیمر اتارنا ہے ابھی کنیکشن کوئی نہیں کھولنے ہیں آپ کی آسانی کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم تو اتار دیتے ہیں اس طرح ہی لیکن آپ نے ابھی کنیکشن نہیں کھولنے ہیں پہلے نیو ٹیمر آپ نے فٹ کر لے نا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نیو ٹیمر لے آئے ہیں اب یہ ہم ٹیمر جو ہے وہ باڈی میں فٹ کریں گے وہ پھر آپ کو آسان طریقہ بتائیں گے جسے آپ آرام سے اسے فٹ کر لیں اور آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے تو اس کے پیچ پھرن ہم ٹیڈ کریں گے ڈونوں پیچ جو ہم نے کھولے ڈھی بھی ہم نے ٹیڈürd کر لینے ہیں ٹھیک ہے Prand یہ ٹیڈ binder ہوگے پیچ ہمارے اب ہم نے کنیکشن کرنے شروع کرنے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے جو سا کنیکشن کلر کا تارنا ہے وہ لگانا ہے گریے کا ہم ہم کنیکشن کلر کا تار رہے ہیں پرانی تیمر کا پرانی تیمر کے ہم نے تاریں ہو General اسی کلر کے حساب سے Njoke جو ہمارا تیمر ہے اس کے تاریں لگائی جانا ہیا ہے ٹھیک ہے فرنڈ سب سے پہلے ہم گری تار اتار رہے ہیں پرانے ٹائمر کی ٹھیک ہے ہم نے اتار دی ہے گری تار فرنڈ تو اب ہم نے جو نیو ٹائمر ہمارے جس کے گری جو ہے جہاں سے ہم نے اتار ہی ہے اس کنیکشن کے ساتھ ہم اسے جوڑیں گے اور اس کے ہم اچھی طریقے سے اس کے جسے بٹری یا نک دے کے تار کو ساتھ جوڑ کے جوینڈ کر کے اس پر اس کی ہم نے جو کیپ اتار دی فرنڈ فرنڈ جو ٹیپ کی جائے پہ کیپ لگتی وہ کیپ ہم اس کو کیپ اس کے لگا دیں گے جوڑوں پہ جو کیپ ہم نے کھوڑی تھی یہ ہوگی ٹھیک ہے فرنڈ اب ہم دوسری فرنڈ تار جو ہے وہ اتاریں گے ریڈ ریڈ کی کیپ اتاریں گے ہم اور یہ پرانے تار کے ہم اتار دیں گے کنیکشن پرانے ٹائمر کے اور اس کی جائے پہ ہم نیو ٹیمر کی تار جو ریڈ ہے وہ لگائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم جس سے ہم نے دوسری لگائی تھی اسی طرح ہم اس کو بڑ دیں گے سیل پیٹیں گے تار کو اچھی طرح سے اور اس کے پر بھی ہم فرنڈ جو ہم نے کیپ اتاری تھی ہم نے وہ کیپ لگا دے نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ٹیپ کے بچے تو تھی ہے کیپ لگا گے اب ہم نے جو ہے دوسری تار نہیں تار فرنڈ بلیک تو یہ یاد رہ لیں جو بلیک وہ مین ہے اور مین تار کے ساتھ لگیتی ہے تو ہم نے اس کا دھیان رکھنا ہے خاص طور پر یہ ہم نے بلیک پرانے ٹائمر کے تار دی اب ہم نے میں ٹائمر کی جو ہے بلیک وہ اس کی جگہ پہ لگائیں گے مین تار کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے باقی تاروں کے خیار آگے پیچھے ہو جائے تو کچھ نہ نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن مین تار آگے پیچھے ہو جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے فرنڈ بھی ہم نے اس چھتر اس لپیٹ کی تار کو اس کے پر بھی اس کی کیپ لگا دی نہیں ہے اگر آپ سے کیپ گھومجے تو آپ اس پر ٹیپ کر سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کیپ کی اب ہم فرنڈ لگائیں گے تاریں گے یلو جو ہماری تار ہے ایک پرانے کنیکشن کی تار دی ہم نے پرانے ٹائمر کے کنیکشن تار دیا ہے اب ہم نیو ٹائمر کی جو ہے فرنڈ ہے وہ یلو وہ لگائیں گے اور تمام دوست جو ہے میرے چینل جو نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو فرنڈ آپ کو ہماری ملتی رہے اور آل پہ بھی کر دے کریں کلک تاکہ ہم جب بھی نیو ویڈیو لگائیں تو آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن مل جائے اس پہ بھی فرنڈ ہم کیپ لگا دیں گے اب ہمارے پاس جو رہ گئی ہے ایک تار وہ رہ گئی ہے اورنج اور یلو اورنج اور سوری ہمارے پاس بلو تو ہم نے یہ اورنج نکال لیں فرنڈ پرانے ٹیمر کی یہ بہت عسان طریقے کار ہے آپ کو بتایا ہے میں نے اور ہم اس کے لئے اورنج جو ہے لگائیں گے نوے ٹیمر کی آپ ایسے بڑے ایرام سے لگا سکتے ہیں فرنڈ نوٹیمر یہ دے فرنڈ ہمارے کنیشن جو ہے وہ ہو گئے ہیں اب آپ سوچیں گے ایک بلو تار ہمارے پاس بچ گئی ہے تو فرنڈ یہ جو بلو تار ہے نا یہ ہوتی ہے بزر کی اس کی جو فرنڈ جو ہے بزر جو ہے وہ خراب ہے اس کی وائٹ اٹھی بھی ہے اس کی بزر خراب ہے تو یہ ہم نیو ٹیمر کی یہ بزر جو بلو اسے ہم اگر جو آپ کی بزر ٹھیک تو آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں اس کی تار تار کے نہیں تو آپ کی بزر خراب ہے تو یہ تار سپیر ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے فرنڈ اب تاریں ہم کلوز کر کے ساری اس کے پر ہم جس طرح ہم نے پولی بیک کھولا تھا اسی طرح ہم پولی بیک دوبارہ چڑھیں گے وہ تاروں کو ہم نے اچھی طریقے سے جو ہے وہ کلوز کر لینا یہ دیک دیکھیں جس سے ہم نے ساری تاریں جو ہے کٹھر جوائنڈ کر لی ہیں اور اس پر پولی بیک چڑھا دیا ہے اب ہم اس کے پر ٹیپ کر کے اچھی طرح گریپ کر دیں گے تاکہ اندر پانی نہ جائے ٹھیک ہے فرنڈ یہ کنیکشن جو ہے بڑے آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے کرنے کے اب ہم اس کا کنیکشن بک جس طرح کھولا تھا ہم اسی طرح بند کریں گے تو اس کا چینل بکس ہم نے لگا گیا فرنڈ اس کے جو ہے ہم نے پیج کسنے ہیں تمام جو کھولے تھے ہم نے اور یہ بہت ہی سان طریقہ جو ہے فرنڈ میں نے آپ کو بتایا آپ ہر مشین کا ٹیمار اس طرح چینج کر سکتے ہیں ایک تار اتاریں اور اس کی جو ہے پہ دوسری تار اس کلر کے لگا دیں تو فرنڈ ایک میں ویڈیو بناؤں گا آپ کے لیے جس میں مکمل کنیکشن بتائیں گے ہم ٹیمار کے شروع سے تو اب اس کی فرنڈ ناب رہ گی وہ ناب لگائیں گے ہم اور آپ کو مشین جو ہے وہ چلا کے چیک رہیں گے اب وہ سوچ لگا کر کہ یہ جو ہے اون ہوگی ہے ہم نے سوچ لگا دیا یہ ہم نے اس کو ٹیمار چلا دیا یہ فرنڈ ٹیمار چل گیا اور مشین بھی اون ہو گئی ہے تو فرنڈ میں آپ کو جو ایک نیو ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا مکمل کنیکشن بغیر کلروں کے یعنی کہ اگر جو آپ کلر آگے پیچھے بھی ہو جائیں گے تو بڑے ارام سے آپ کنیکشن مشین کا کر سکیں گے تو میں ایک نیو ویڈیو نیکس بناوں گا جس میں میں مکمل تفصیل سے ٹیمار کے کنیکشن بتاؤں گا بغیر کلروں کے حساب سے اگر جو آپ کے کلر ہمیس ہو بھی ہو جائیں گے تو آپ بڑے ارام سے وہ کنیکشن کر سکیں گے تو فرنڈ آپ سے گزارش ہے کہ لائک ویڈیو کر دیں اور جو دوست نمی ہیں وہ سسکرائب بھی کر دیں تو اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازہ دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ